شفاعت کسے کہتے ہیں یہاں اس بات کو بھی سمجھ لیجئے شفاعت کہ اگر ہم آسان معنی بیان کریں تو کہتے ہیں سفارش کرنے کو اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت کس طرح کی ہوگی تو یہاں پر ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ حضور کی شفاعت کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں ایک شفاعت کبرا یعنی جس سے مومن وغیر مومن مسلم وغیر مسلم دوست دشمن موافق مخالف سب فائدہ حاصل کریں گے سب کو فیض ملے گا اور اسی کو شفاعت عامہ کہا جاتا ہے اور دوسری ہے شفاعت سغرہ کہ جس سے حضور نبی کریم علیہ السلام اپنے غلام امتیوں کو جو گناہگار ہوں گے سیاہ کار ہوں گے خطاکار ہوں گے اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنی ذات اپنے جسم پر یہ عذاب کو واجب کر گئے ہوں گے حضور نبی کریم علیہ السلام ان کی سفارش کرتے جائیں گے اور جنت میں داخلہ دلواتے جائیں گے یہ ہے حضور نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت لیکن یہاں پر اس مسئلے کو بھی سمجھ لیجئے شفاعت کہ حوالے سے اہل سنت و جماعت کا نظریہ کیا ہے تو یہاں ہمارے علماء اہل سنت کا اتفاق ہے اس بات پر شفاعت حق ہے یہ یقینی طور پر شفاعت کا منصب حضور کو عطا کیا جائے گا اور اس پر کئی آیات مقدسہ شاہد ہیں دلیل کے طور پر ہیں اور کئی اہادیث مقدسہ اس پر وارد ہیں کہ شفاعت حق ہے اور یہ منصب ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جائے گا یہ تو آپ کا مقام و مرتبہ ہے لیکن یہاں پر ہمارے فقہاں مزید آگئی اس بات کو تصریف فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ شفاعت حق ہے چونکہ قرآن سے بھی ثابت ہے اہادیث متواترہ سے بھی ثابت ہے یعنی شفاعت کا یہ مقام و مرتبہ ہے یہ آپ کی شفاعت کی عثبت ہے کہ اگر کوئی انکار کرتا ہے تو وہ بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اگرچہ یہ تکفیر فقہی طور پر ہے لیکن یہاں ہمارے فقہاں نے ایسے لوگوں کی تکفیر فرمائی ہے تو یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے حوالے سے ہم اہل سنت و جماعت کا نظریہ ہے سوشل میڈیا کو اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے ابھی حافظ سائر خادر کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل سٹوڈیو سبسکرائب کر لیں اور ہاں نوٹیفکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں موسیقی موسیقی موسیقی